اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین و ناظرین خانے کے بعد پانی اور صحیحت اس کا خیال رکھنا ہمارے لئے بہت ہی ضروری ہے غفلت اور بے پروائی کی زندگی گزارنے سے گزر ہی جاتا ہے لیکن اگر اسی زندگی کو اصول صحیحت کے مطابق گزاریں گے تو یوں ہی نعمت لازوال بند کر زندگی کا صحیح لطف اور مزہ دیتی ہیں کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ کھانے کے بعد پانی یا کوڑڈرین کا استعمال کرنا صحیحت کے لئے کس قدر مذر ہے یا شفا بخش ہے یعنی کہ دونوں میں سے آپ تضاہ دیکھیں کہ صحیحت مند ہوگا میدہ یا اس سے خرابیاں پیش آئیں گی اس زیمن میں سننے والوں سے میری خاص طور پر التجا ہے کہ اس چیز میں دل جسپی کو برقرار رکھنے اور کچھ مشاہدات اور تجربات سے خاص نسخے لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس میں خاص طور پر اس بات کی طرف میں اشارہ دینا چاہ رہا ہوں کہ کھانا کھاؤ لیکن پانی نہ پیو پیٹ میں کھانے اور پانی کی جنگ میں تم ہی قتل کیے جاؤ لیکن اس میں طب حضرات کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے کھانا کھایا ہے کھانا کھانے سے پہلے پانی پینا جو ہے یہ شفا ہے دوران کھانا کھانے کے پانی پینا دعا ہے آخر میں کھانا کھانے کے بعد پانی پینا وبا یعنی مرض ہے تو اس میں اس بیماریوں سے نجات کے لیے جو ہے اس چیز کی طرف خاص طور پر اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں صحت کو برقرار نہیں رکھ سکتے تو پھر اپنے خانا کھانے کے معاملات میں اس قدر بے غوری کیوں کر رہے ہیں کہ آپ اپنے صحت کو برقرار رکھیں اور کھانا کھانے کے دوران کسی قسم کی بے غوری نہ کریں تو اس کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینا یہ زہر قاتل ہے یعنی کہ انسان کو بہت زیادہ بیماریوں میں مبتلا کر دے گا کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے ہائی بلیڈ پریشر رہے گا کبھی بھی بلیڈ پریشر میں کمی نہیں آئے گی ہے کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے میتے کے امراض پیدا ہونے کا اندیشہ ہے کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے انسان کے جسم کبھی بھی چشتی کی طرف مائل نہیں ہوگا ہمیشہ سستی میں ہی پڑا رہے گا تو اس میں طبعہ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی نے کھانا کھانے کے بعد پانی پیا ہے وہ اس قدر حملہ آور ہوتا ہے اتنا تیزی کے ساتھ زہر بھی حملہ آور نہیں ہوتا کہ اگر کھانا کھانے کے بعد ایک چمچ زہر کا پی لیا جا اتنا حملہ آور نہیں ہوگا کہ جتنا کھانا کھانے کے بعد پانی پی لیا تھا تو کھانا کھانے کے بعد پانی سے اپنی حفاظت رکھیں اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے میدے کو جوان رکھنے کے لیے یہ عمل ضرور کریں کہ کھانا کھانے سے کمچ پیش ایک گھنٹہ پہلے پانی ضرور پی لیں اور اس کے بعد پانی نہ پین کھانا کھانے کے بعد پانی ہرگز استعمال نہ کریں کہ اس کے پینے سے بہت زیادہ بیماریاں آ سکتی ہیں لہٰذا کوشش کریں کہ ان تمام چیزوں سے اپنی حفاظت رکھیں اور کھانا کھانے کے دوران خاص طور پر اپنے معاملات کو درست رکھیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق ادا فرمائے حملہ آور ہوتا ہے اتنا تیزی کے ساتھ زہر بھی حملہ آور نہیں ہوتا کہ اگر کھانا کھانے کے بعد ایک چمچ زہر کا پی لیا جائے اتنا حملہ آور نہیں ہوگا کہ جتنا کھانا کھانے کے بعد پانی پی لیا جائے تو کھانا کھانے کے بعد پانی سے اپنی حفاظت رکھیں اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے میدے کو جوان رکھنے کے لیے یہ عمل ضرور کریں کہ کھانا کھانے سے کمچ پیش ایک گھنٹا پہلے پانی ضرور پی لیں اور اس کے بعد پانی نہ پینے کھانا کھانے کے بعد پانی ہرگز استعمال نہ کریں کہ اس کے پینے سے بہت زیادہ بیماریاں آ سکتی ہیں لہٰذا کوشش کریں کہ ان تمام چیزوں سے اپنی حفاظت رکھیں اور کھانا کھانے کے دوران خاص طور پر اپنے معاملات کو درست رکھیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق ادا فرمائے کہ ان تمام چیزوں سے اپنی حفاظت رکھیں اور کھانا کھانے کے دوران خاص طور پر اپنے معاملات کو درست رکھیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق ادا فرمائے موسیقی